اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو کتاب آپ کی سماتوں کی نظر کی جا رہی ہے اس کا نام ہے چھے تقریر توحید کے موضوع پر اس کی تعلیف کی ہے آیت اللہ سید علی خامنائی ترجمہ مولانا سجاد حسین مہدوی تحزیب و تحصیل نزد سید حیدر تاریخ اشاعت دسمبر دو ہزار پندرہ پا مطابق ربیل اول چودہ سو سینتس ناشر دارالسقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ یہ وہ نام ہے جس کا ایسا ہی ہم معنی الفاظ نہیں مل سکتا جو کہ اس کی تشریح کر سکے اللہ کیا ہے خدا ہے خدا کون ہے یہ وہ ذات ہے جو لا الہ الا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہے الہ کا مطلب معبود لیجئے الہ یعنی ہر وہ ذات جس کے سامنے انسان تقدیس کے ساتھ تعظیم و تقریم کے ساتھ خضو کرتا ہے اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیتا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر پورا اختیار اور مطلق قل انان قرار دیتا ہے اسے قرآنی اسطلاح میں کہتے ہیں الہ جو لوگ اپنی زندگی ہوائے نفسانی کے حوالے کر دیتے ہیں ان کا الہ ان کی کوہشات نفسانی ہے جو لوگ ایک سرکش اور زیادتی کرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کی پوری اجازت دے دیتے ہیں ان کا الہ یہی شیطان ہے جو لوگ بے سروپا روایتوں اور عقیدوں کے سامنے بے چونچرہ گھٹھنے ٹیک دیتے ہیں ان کا الہ یہی بے سروپا روایات اور عقیدہ ہیں جس چیز کا بھی انسان کے وجود اور اس کی زندگی میں بے چونچرہ اختیار ہوگا اور وہ اس پر مسلط ہوگی اور حکم چلا رہی ہوگی وہی الہ ہے ادارے کی مطبوعات آیت اللہ سید علی خامنائی ہمارے آئمہ اور سیاسی جدوجہد چھے تقریریں توحید کے موضوع پر چھے تقریریں ولایت کے موضوع پر سبر سات تقریریں ایمان کے موضوع پر نو تقریریں نبوت کے موضوع پر روح توحید پیشوائے صادق علیہ السلام استاد شہید مرتضی متحری عبادت و نماز جہاد اسلام اور اثر حاضر کی ضروریات جازبہ و دعفعہ علی علیہ السلام نبوت سیرت آئمہ اتحار علیہ السلام توبہ کیا ہے کیسے قبول ہوتی ہے مانوی آزادی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متعلہ خاتمیت امامت و رہبری آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ دنیا جوان فقہ زندگی حضرت علی علیہ السلام کی وسیعت امام حسین علیہ السلام و عاشورہ فکر و نظر دوستی اور دوست ولایت غدیر مہدی منتظر قیام عدل اور غلبہ اسلام کی امید دیگر مسننفین کی کتب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا علامہ ابراہیم ایمنی محمد باقر شریعتی سبزواری حسین ابن علی کا خطاب محمد صادق نجمی حسین ابن علی مدینہ تاکرولا محمد صادق نجمی کلام امام حسین کی چند کرنے حجت الاسلام محسن غروویان نحجل بلاغہ اور حیات اجتماعی شیخ حسن موسیٰ سفار نوجوانوں کے لئے جاننے کی باتیں رضا فرہا دیان ماہ رمضان تسکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ مجلس مصنفین بہترین عشق حجت الاسلام جواد محدسی عبد الرحمن کے اصاف حجت الاسلام محمد محمدی اشتہار ردی کامیاب زندگی حجت الاسلام ابباز مدرسی آئمہ اہل بیت فکری و سیاسی زندگی حجت الاسلام رسول جعفریان اسلام شناسی استاد محسن قراتے خوشبک گھرانا مجید رشید پور الہادی راستے شہید ڈاکٹر جواد باہند تکبیر مسلسل شہید سید سعید حیدر زیدی امام حمینی شخصیت و افکار شہید سید سعید حیدر زیدی مقالات سعید شہید سید سعید حیدر زیدی صبح منتظر شہید سید سعید حیدر زیدی یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سینٹر ہے اس کتاب کے ایک سو اسی صفات ہیں آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پہلا حصہ فہرست عرض ناشر صفہ نمبر سات تیباچہ صفہ نمبر نو پہلی تقریر اسلامی تصور کا کائنات میں توحید سترہ توحید ایک ذمہ داری ایٹین اسلامی نظریات میں توحید ٢وئنٹی ٹو سب کچھ اسی کا ہے ٢وئنٹی تھری الہ کون ہے ٢وئنٹی سکس الہ کی خصوصیات ٢وئنٹی ایٹھ اجازت کے بغیر شفاعت ٢٠ ایک عظیم طاقت ٢٠ اُدھا کا بیٹا ٢٠ زمیمہ ٢٠ دوسری تقریر اسلامی نظریات آئیڈیالوجی میں توحید صفہ نمبر اتائلیس عظیم قوت ٢٠ دین کیا ہے ٢٠ دین یا بیدینی ٢٠ خدا پرستی اور خدا شناسی ٢٠ اسلامی توحید ٢٠ غلامی کیا ہے ٢٠ ٢٠ توحید اور اس کے جلوے ٢٠ خدا کا عذاب ٢٠ زمیمہ ٢٠ ٢٠ تیسری تقریر خدا پر منحصر عبادت و عطاعت ٢٠ ٢٠ توحید زندگی ساز ٢٠ ٢٠ توحید موجد عمل ٢٠ ٢٠ سعادت بشر ٢٠ زمیمہ ٢٠ چوتھی تقریر روح توحید غیر خدا کی بندگی کی نفی صفہ نمبر نائنٹی فائف توحید کا دائرہ نائنٹی ٹو عبادت کا مفہوم نائنٹی ایٹ عبادت و عطاعت سو عبادت کا دائرہ ون زیرو ٹو بحر بے کنار ون زیرو فور قرآن سے محرومی ون زیرو سکس حکم کون ون زیرو ایٹ گمان یا یقین ون ٹین خدا کے نام سے ون ٹویل شیطان کی عطاعت ون سکسٹین فریب خوردہ ون ایٹین زمیمہ ون ٹوینٹی ٹو پانچویں تقریر توحید اور تبقہ بندی کی نفی ون ٹوینٹی سیون طبقہ بندی ون ٹوینٹی نائن فطرت الہی ون تھرٹی ٹو خداوں کی تعداد ون ففٹی ون تھرٹی فائف اجتماعی امتیاز ون تھرٹی ایٹ تعلیم و تربیت ون تھرٹی نائن اسلامی میار ون فورٹی ٹو ملوکیت و اقتدار ون فورٹی فور تخلیق میں وحدت ون فورٹی سیون تخلیق میں وحدت ون فورٹی سیون توحید مادہ ون فورٹی ایٹ زمیمہ ون ففٹی ون چھٹی تقریر توحید کے نفسیاتی اور روحانی اثرات صفہ نمبر ون ففٹی فائف توحید کے اجتماعی اثرات ون ففٹی سکس ذمہ دار معاشرہ ون ففٹی سیون توحیدی بحث کے فوائد ون ففٹی نائن موہد کی وسط نظر ون سکسٹی بیجا خوف و حراس ون سکسٹی ون خوف کے اثرات ون سکسٹی تری شیطانی حیات ون سکسٹی سکس دنیا کا غم ون سیونٹی توحید کی طاقت ون سیونٹی ون اہل کون ون سیونٹی تری خدا کافی ہے ون سیونٹی فائف زمیمہ ون سیونٹی نائن ارز ناشر ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کے دائرے میں قدم رکھتا ہے ایک خدا پر اعتقاد کے ساتھ دوسرے تمام خداوں کا انگار کرتا ہے یہ فیصلہ کن بہدنیت اسلامی تصورات و عقائد کی اساس ہے اس تصور خدا سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لئے مقصوص ہے اسی لئے صرف وہی قانون ساز ہو سکتا ہے اور انسان اپنے قواعد و زوابط صرف شریعت کی روشنی میں وضع کر سکتا ہے اسی تصور اللہ سے یہ بات ماخوض ہے کہ انسان اپنے لئے اقدار حیات صرف اللہ سے اخص کر سکتا ہے زندگی کی کوئی قدر اگر اللہ کے ترازوں میں قابل قدر نہیں تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا ہر وہ قانون رواج اور تنظیم جو اللہ کے نظام کے برخلاف ہو بلکل کل عدم ہے غرض عقیدہ توحید انسانی ضمیر میں ایک شعور پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک تفصیلی نقشہ نقشہ حیات مرتب ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کا اس کی تمام جزیات کے ساتھ نگوان ہے اور ہر وقت اور ہر حالت میں قیوم ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ انسان کو اس قررہ عرض پر اپنا خلیفہ بنائے تو انسان کو اپنی معرفت سے نوازا اور یہ وعدہ کیا انقریب تمہیں تمہارے نفس اور تمہارے آفاق میں سے باز نشانات رہ دکھائے گا اور اللہ نے اسے یوں سچ کر دکھایا کہ آئے دن انسان پر ایسے نئے نئے رازوں کا انکشاف ہوتا ہے جو خلافت کے ذریعے کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہیں اور انسان پر لازم ٹھہرا ان اصولوں کی دریافت کے نتیجے میں ان درجات تک پہنچے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیے ہیں انسان بہت بلند ہو سکتا ہے وہ عظمت و سربلندی کے اونچے مداراج تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ کی بندگی کی حدود و قیود سے باہر نہیں نکل سکتا یہ فلسفہ جاننے کے لئے آپ زیر نظر کتاب کا متعلق کریے آیت اللہ سید علی خام نائی کی کتاب چھے تقریر توحید کے موضوع پر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تقاریر کا ایک سلسلہ تھا جو رمضان المبارک 1971 میں مسجد امام حسن مشتبہ علیہ سلام مشہد میں انہی میں تھے چھے تقریر کا ایک سلسلہ چھے تقریر ولایت کے موضوع پر اور ساتھ تقریر کا دوسرا سلسلہ ساتھ تقریر ایمان کے موضوع پر کے انوان سے ادارہ پہلے ہی شائع کر چکا ہے یہ کتاب ان تقریر کا تیسرا سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں اس سلسلہ تقریری کا اگلا مجموع انشاءاللہ ادارہ جلد ہی پیش کرے گا یہ کتاب دیباچہ اور چھے ابواہ پر مشتمل ہے دیباچہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ تقریر جمع کی گئی ہر بات کے بعد زمیمہ کا نام سے وہ فوٹو کاپی شامل کی گئی ہے جو کا اضافہ کیا گیا ہے جو اصل کتاب میں نہیں کتاب کے دیباچہ اور زمیمہ کے ترجمہ اور نظر سانی کے سلسلے میں ادارہ قوہر فرہ ناز نقوی کا مشکور ہے امید ہے کہ ادارے کی جانب سے شائعہ ہونے والی دوسری مطبوعات کی طرح یہ کتاب بھی سابان علم سے سند قبولیت حاصل کرے گی آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح قارین سے مفید آرام مشور ہوں تجاویز اور نقد نظر کے متمنی ہے والسلام دیباچہ سفر نمبر دس چالیس سال گزر گئے چالیس سال سن انیس سو اکتر بمطابق تیرہ تیرپن شمسی ریفرنس نمبر ایک ایرانی سال جو نو روز سے شروع ہو جاتا ہے مقدس مشہد مقدس کے بزار سرشور کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی زیر تامیر مسجد جسے مسجد امام حسن مشتبہ کہا جاتا ہے کہ پیش امام نے رمضان المبارک کے آغاز میں ایک پروگرام رکھا جس کے تحت 35 سالہ ایک خوبصورت پرکشش جوان آیت اللہ سید علی خامنائی نے نماز زہرین کے بعد دائس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم ہاتھ میں تھامے ایک گھنٹے کا درس شروع کیا اس درس کا موضوع تھا ترہ کلی اندیشہ اسلامی در قرآن یعنی قرآن کریم میں اسلامی تفرکات کا مکمل نقشہ اس پروگرام کا آغاز ہوتے ہی ایسا لگا جیسے مشہد مقدس کی فضا تبدیل ہو گئی ہو سخت گرمی اور رمضان المبارک کی دوپہر زہر کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے اور شہر عموماً خالی ہو جایا کرتے تھے اس وقت شہر کے جنوبی حصے میں ایک عجیب شور و غل برپا ہے گوڑے جوان مرد اور خواتین اس شدید گروی میں دوپہر کے وقت خوشک زبان اور پیاس کی شدت کے باوجود جوگ در جوگ اس دیر تعمیر چھوٹی سی مسجد امام حسن مشتبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں تاکہ اس جوان سید کے مانوی روحانی اور پر برکت دسترخوان سے فیضیاب ہو سکے اور اس بہترین مہینے میں اپنی علمی پیاس بجھا سکے اس بابرکت محفل میں آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جارہا تھا اور اب مسجد کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک بڑے گہراج میں بھی لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں تک نظر جاتی ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں ہر طبقہ ہر قوم ہر نسل کے افراد ان میں مدرسے کی افراد ان میں مدرسے کے طلاب بھی ہیں یونیورسٹی کے طالب علم بھی دکاندار بھی تاجر بھی مقامی لوگ بھی لڑکے لڑکیا مرد و زن بوڑے اور جوان سب ہی شامل ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی کے ان دروس میں ہر چیز بلکل نئی و تازہ ہے درس شروع ہونے سے قبل ہر شخص کو فوٹو کاپی ہوا ایک کاغذ دیا جاتا ہے جس میں اس دن کے درس کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے خطیب معمول کے برعکس ممبر پر تشریف فرما نہیں ہیں بلکہ ڈائیس کے پیچھے کھڑے ہیں روزانہ حالت روزہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں جوش و خروش کے ساتھ درس دیا جا رہا ہے درس کے بعد ایک کاری قرآن ممبر پر بیٹھ کر خوبصورت آواز میں ان آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو اس دن کے درس میں بیان ہوتی ہیں مسجد میں درس کی یہ محفل درس سے زیادہ ایک کلاس کا منظر پیش کر رہی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب برسہ برس سے پہلوی حکومت قائم ہے ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم ہے گھٹن اور ظلم جور کا راج ہے قید و بند اور قتل و غارت کا بزار گرم ہے یہ وہ تاریخ ترین زمانہ ہے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ کو جلا وطن کر دیا گیا کسی دینی محفل میں بھی اشارے کنانیوں میں ایک لفظ بھی تاغوتی حکومت کے خلاف نہیں بولا جا سکتا تھا ساوا کی اغدار اپنے اروج پر ہیں ہر جگہ جاسونسوں کی بھرمار یہاں تک جنگ جہاد سے مربوط آیت کی تلاوت کرنا بھی جرم اور اگر کبھی کوئی خطیب اپنے خطاب میں ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو یا اسرائیل کا لفظ ہی استعمال کرے اس کا خطاب رکوا دیا جاتا اور اسے پکڑ کر قیت میں ڈال دیا جاتا ان بترین حالات میں یہ سید جوان مسجد امام حسن میں بڑھ سر پیکار ہے امام رضا کے مکتب کا یہ شاگر جانتا ہے کہ خطاب کس طرح کرنا ہے اور دروس کو کس طرح آگے لے کر بڑھنا ہے تاکہ ساوا کی بھیڑوں کا شکار بھی نہ ہو سکیں یہ سید اپنی تمام تر سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ ایک ایسا محل بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے قرآن کریم سے دور رہ جانے والی امت کو کلام خدا کے نور سے آگاہ کرے آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی علمی گہرائی اور ہوشیاری کے ساتھ اعتقادات اور عقائد اسلامی کو قرآن کریم کی زبان میں اس طرح بیان فرمارے ہیں کہ عوام معارف قرآن کی بنیاد پر اپنے اعتقاد کو دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے کی تکمیل کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے دروس کے آغاز ایمان کے موضوع سے کیا پھر اسے توحید تک لے گئے پھر نبوت اور ولایت کو بیان کر کے رمضان مبارک کے اختتام پر اپنے دروس کو بھی ختم کیا جوانان سید نے اپنے ان دروس سے مشہدی جوانوں کے دلوں جان میں ایمان کا بیج بو دیا اور ان کی قرآن کریم سے دوستی کرا دی اور قرآن کریم کو اجنبی طاقچو اور قبرستان ختم قرآن کی محفلوں سے نکال کر ان جوانوں کے اختیار میں دے دیا برسہ برس سے ایک گروہ نے دین کی صحیح سمجھ بوج نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے خوش افکار کو لوگوں میں منتقل کر کے انہیں قرآن و دین سے دور رکھا مثلا ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں اور قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں اس وقت کی تاغوتی حکومت نے بھی قبول کیا وہا تھا لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی اسے یاد اسے یا دشمن کا پروپیگنڈا قرار دیتے تھے یا خواست کی کم اقلی شمار کرتے تھے آپ خود قرآن کریم میں جز تھے عاشق قرآن کریم تھے قرآن پر فیدا تھے آپ کا مر بستہ تھے کہ قرآن کو اس تنہائی میں اور اجنبیت سے باہر نکالیں آپ تنہ تنہا اپنے اس بلند قد قامت کے کلمات کے لئے وقف کر دیتے تھے آپ چاہتے تھے کہ دین اسلام کے تفرقات و نظریات کو دوبارہ خدا کلام سے زندہ کریں اور قرآن کریم کو مسلمانوں کے دل و عمل میں واپس پلٹا دیں آپ نے ان تاغوتیوں پر جن کا مقصد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عبدی موجزے کو صرف خوبصورت جلد اور صفات تک محدود کرنا تھا اس طرح فریاد و بپا کرتے تھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو عوام کو قرآن کریم سے دور کرتے ہیں قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں مختلف بہانوں سے عوام کو سمجھنے کی نیت سے قرآن کو کھولنے نہیں دیتے ہیں افسوس ہیں ان لوگوں پر اور آپ تمام بھائی اور بہنیں جان لیں کہ آج ہمارا کام صرف قرآن کریم سے ہے جیسے کہ نبی اکرم نے فرمایا ہے جس وقت فتنے رات کی تاریخی کی مانن تمہاری زندگیوں پر سایہ فگن ہوں گے تمہارے لئے فتنوں کو نہیں دیکھ رہے کیا ہم اپنی بے نور آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے راستوں کا مشاہدہ نہیں کر رہے کیا ہر سمت سے اور ہر شکل میں چور ڈاکوں کے گروہ ایک بصیرت آنکھ کو نظر نہیں آ رہے تو پھر کب قرآن سے رجوع کیا جائے آخر کب کیا اس وقت جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجل شریف کا ظہور ہو جائے گا آپ اجل اللہ تعالی فرجل تو خود قرآن ناتق ہیں پس اب یہ وہی زمانہ ہے کہ جب ہر حال میں لازمی طور پر قرآن سے رجوع کرنا ہے مسجد امام حسن میں منقد ہونے والے ان ذہن کھل گئے ان کی آنکھوں پر بندھی سیاہ پٹی جیسے اتر گئی لیکن تاغوتی حکومت بھی بے خبر نہ تھی آیت اللہ سید علی خامنائی کو گرفتار کر لیا گیا اور ٹارچر سیل میں لے جایا گیا یہ اس وقت اس زمانے کی بدترین اور پوشیدہ شکنجگہ تھی آج اس ناقابل فرموش رمضان المبارک کو گزرے چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور ان چالیس سالوں میں علم و معارف کا یہ دریا صرف اس وقت کے سامائن و حاضرین تک محدود تھا اور علم کے دیگر پیاسے اسے محروم تھے چالیس سال اس قرآنی معارف انجام پانے کا یقین ہو جائے ترہ کلی اندیش اسلامی در قرآن کے انوان سے صرف ایک کتابچہ ہی باقی رہ گیا تھا ہم برسوں سے اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان دروس کے کتابچے کے علاوہ ہمیں اصل دروس بھی مل جائیں اس کی تلاش میں ہم دعا گو بھی تھے اور یہ ہماری دلی آرزو بھی تھی ایران کے مشہور معروف قاری آقا سادات فاطمی جو انقلاب ایران سے قبل آیت اللہ سید علی خامنائی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے اور انقلاب کے بعد بھی رہبر معظم کے مورد توجہ تھے قرآن کریم کی نشر روحشات کے حوالے سے ان کا کام بہت زیادہ تھا انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی قرآن خدمات کو بیان کرتے ہوئے مسجد امام حسن علیہ سلام میں ہونے والے ان دروس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان دروس کو کیسٹ میں ریکارڈ کرنے نہیں تھا ہم نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور عمر رسیدہ افراد کو تلاش کیا وہاں سے آقا سعداد فاطمی کا پتہ معلوم ہوا انہوں نے مختلف مساجد کا پتہ دیا ہم اس مسجد سے اس مسجد اور اس مسجد سے اس مسجد تلاش کرتے رہے اس دوران ہمیں آقا سید مرتضی اور آقا سید جواد کے بارے میں معلوم ہوا ہم دھونتے دھونتے ہوئے آقا سید مرتضی کے خدمت میں پہنچ اور بلا آخر آقا فاطمی کے مرکز آموزش قرآن تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی ہم نے آقا سعداد فاطمی سے ان کے انٹرویو کا ذکر کیا اور آیت سید علی خامنائی کے ان دروس کی ریکارڈنگ کا معلوم کیا انہوں نے فرمایا ریکارڈ شدہ تمام دروس کتابی شکل میں آ چکے ہیں اس کتاب سے اصل مطن حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جب ہم نے انہیں بتایا کہ وہ کتاب نہیں بلکہ صرف کتاب چاہے اور اس میں صرف ان کے دروس میں دی جانے والی فوٹو کاپی کو شائع کیا گیا ہے تو انہیں بہت تاجب ہوا اور ساتھ ہی افسوس بھی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ لوگ چالیس سال سے اس قیمتی اساسے سے محروم ہیں جب ہم نے کیسٹس کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں کیسٹس ہمارے حوالے کی چالیس سال بعد جی ہاں بہت دیر ہو گئی تھی وقت بہت ہاتھ سے نکل گیا تھا لیکن پھر بھی سجدہ شکر کا مقام ہے کہ ملاخر اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس خزانے سے گرد و غوار صاف کی گئی اور اس نورانی شاداب قدمی کے آثار نمائی ہیں اب آپ تیار ہو جائیں چالیس سال سے پوشیدہ اس خزانے یعنی کتاب ترہ کلی اندیش اسلامی در قرآن یعنی قرآن کریم میں اسلامی تفرکات کا مکمل نقشہ سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ خزانہ برسوں سے گھٹن زدہ تاریخ محول کا شکار رہا ہے لیکن اب آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب پہلی مرتبہ ادارہ سہبہ ایران نے فارسی میں چھاپی تھی یہ پارٹ قتم ہوا اس کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں ملاحظہ فرمائیے